اس نے کہا موسیٰ جب فیرون کے غرق ہونے کا وقت آیا تو جو کچھ میں نے دیکھا وہ لوگوں نے نہیں دیکھا بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں نے ایک مٹھی وہاں سے بھر لی یعنی جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں لگے تھے وہاں سے اس نے ایک مٹھی کی اٹھا لی جادوگر تھا وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ فرشتی ہیں اور اس فرشتے کی سواری کا جہاں پاؤں لگ رہا ہے سواری کا جہاں پاؤں لگ رہا ہے اس کے پاؤں اس جگہ کی مٹھی کے اندر بھی پتہ نہیں خدا نے کیسی طاقت رکھی ہوئی ہے تو پھر جس سواری پر وہ سوار تھے اس میں خدا نے کیا برکت رکھی ہوگی تو پھر جو خود سوار تھا جبریل علیہ السلام اس کے وجود میں خدا نے کیا برکت رکھی ہوگی ایک بات سوچتا ہوں تو پھر جن کی خاطر جبریل بنائے گئے جیسے کل وہ حدیث میان ہوئی تھی جن کے خاطر میکائل بنائے گئے جن کی خاطر یہ تمام ساری کائنات کی بزم کو سجایا گیا خدا نے ان کے وجود میں کیا طاقت رکھی ہوگی نبیوں اور ولیوں کی ابھی تو اچھا اس نے وہ نہ مٹھی اس نے مٹھی اٹھا لی جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں لگے تھے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ وہاں سے نا گھا ایک دم سبس سبس گھاس ہو گئی تھی جیسے ہی پاؤں لگے اور وہاں سبزہ سبزہ ہو گیا جن سے تو اس نے کہا میرے دل کو نا یہ اچھا لگا میں نے وہ اٹھا لی جن سے تو یعنی جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی لہٰذا میں نے وہاں سے وہ مٹھی اٹھائی اٹھائی ہوئی مٹھی سونے اور چاندی کے جو ان کی قوم کے زیورات تھے ان زیورات سے جو میں نے بچڑا بنایا تھا اس بچڑے کے موں میں ڈال دی تو مٹھی کا ڈالنا تھا کہ بے جان وہ جو زیورات پیتل سونے چاندی کے اب بنایا وہ جو بیل یا بچڑا تھا اس میں روح اور زندگی پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا اس سے ڈکرانے کی آواز آنے لگی تو یہاں باس لوگ کہتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ بچڑا زیورات سے تیار ہوا جسم اور جسم خون گوشت پوسٹ سے نہیں اس سے قبل اس میں اور اس سے پہلے اس میں روح بھی نہیں تھی اور پھر زیورات میں انسانی روح کا یا اس طرح کی روح کا جانس ہے اس کا حیوانی تو بے بچڑے کو پھر کسی ولی اللہ کی دعا سے زندگی نہیں ملی بچڑے میں جو زندگی پیدا ہوئی بلکہ بچڑے کے اندر وہ ایک فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس کے موں میں ڈالی گئی تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی اس کے اندر اس کے اندر روح اور زندگی پیدا ہو گئی اور وہ مٹی جو ڈالی تھی اس کے موں میں وہ کس نے ڈالی تھی کسی نبی نے ڈالی تھی کسی ولی نے ڈالی تھی اللہ کے دوست نے ڈالی تھی دشمن خدا نے ڈالی تھی دشمن خدا نے ڈالی تھی حضرت سامری نے ڈالی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں لگتے تھے اس مٹی کو اس مٹی کو جونس ہے اور ڈالنے والا بھی وہ سامری جادوگر جونس اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی تو اگر سوچنے کی بات ہے اللہ جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی میں یہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے جس نے بے جان بچڑے میں اثر نورو پیدا کر کے زندگی دے دیا اور وہ ڈکرانے لگا بولنے لگا تو اولیاء کرام اللہ کے دوست جن کے متعلق حدیث میں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں میری امت میں ایسے ایسے بندے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ یا اللہ یہ کام ایسے ہی ہونا ہے تو اللہ ضرور ان کی قسم کو سچی کر دیتا ہے سچی کر دیتا ہے تو اگر حضور سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لا مکانی گوث سمدانی کندیل نورانی شہباز لا مکانی تفسیر قرآنی لال بدکشانی میرا محید دین شاکھ عبدالقادر جیلانی جو سید الاولیاء ولیوں کے شہنشاہ بادشاہ ہیں وہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو اللہ سے جو بات مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے وہ بات منوا لیتے ہیں وہ اگر کم بے ازنی کہہ کر یا اس بڑیہ کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں تیری ساری بارات جنسی ہے خدا سے واپس دلواؤں گا تو کیا خدا ان کو ان کے وعدے سے شرم سار کر آئے گا اگر ایک کافر ایک سامری اللہ کا دشمن دین کا دشمن اس گھوڑی کے پاؤں جہاں لگتے تھے اس مٹی کو ان زیورات کے موں میں ڈال کر ان میں روح پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی جو ایمان کلمہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی وہ ولی جس کی کل میں نے روایت سنائی قرآن کی تفسیر کے اندر کیا کہ جس کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اچھا اگر پھر وہ امت عطا نہیں کرنی تو پھر مجھے ہی اس امت کے اندر داخل فرما دے مجھے اپنے حبیب کا امت ہی بنا دے تو سوچیں آپ لوگوں کا کیا مقام ہے آپ لوگوں کا کیا مرتبہ ہے آپ لوگوں کے اندر داخل ہونے کے لئے نبیوں نے دعائیں کی نبیوں نے دعا فرمائی ہے